بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن تین لونگ پر صورت اخلاص پڑھ کر اس جگہ رکھ دو دولت ہی دولت آئے گی جو کہ آنے والی سات نسلوں کے لیے کافی ہوگی محترم ناظرین ماہِ رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں رجب کی مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے اس مہینے میں کسی بھی دن جو بندہ صرف تین عدد لونگ کے دانے پر سو بار صورت اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے اور رب کعبہ نے فرمایا کہ صورت اخلاص ہر مشکل پریشانی سے نجات کا حل ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں تو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن صرف تین بار یہ خاص وظیفہ لازمی کر لینا رجب کے مہینے میں تین لونگ کے دانے پر آج تک جس نے صورت اخلاص کو پڑھ کر اپنے پرس میں یا اپنے گھر کے کسی علماری میں رکھ لیا اس کی برکات سے صورت اخلاص کی فضیلت سے اور ماہ رجب کے مہینے کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی نہ ہی بے سکونی آئے گی نہ ہی گھریلو مسائل آتے ہیں اور گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد کر لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں اگر گھر کی عورت کر لے تو اس کا شہر بھی کامیاب اس کی اولاد بھی کامیاب اولاد بھی کر لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ تین لوگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفاہ اتا فرمائی وہ لوگ جن گھروں میں گربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی رجب کے مہینے میں تین عدد لونگ پر صورت اخلاص کا وظیفہ کرتے ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے اتنا رزق اتا فرمایا اتنا رزق اتا فرمایا کہ سنبھالتے تھک گئے لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے لاچار ہے بیمار ہے پریشان ہے غربت تنگ دستی کا شکار ہے چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے نظرِ بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشکبری نظر نہیں آ رہی ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو تو رجب کے مہینے میں تین عدد لونگ کے دانے پر سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے پاس رکھ لو آج تک یہ خاص وظیفہ جس نے کیا رجب کے مہینے میں کیا ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کیا میرے رب نے اس کی اور اس کی آنے والی نسلوں تک کی کامیابی کو تقدیر میں لکھ دیا محترم ناظرین یہ بند تقدیر کے تعلق کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے موجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو رجب کے مہینے میں صرف تین بار سورت اخلاص کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ رجب کے پہلے مہینے کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں باوضوع مسلح پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ہی ایک لونگ کا دانا سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو زور سے بند کر لیجئے اور سورت اخلاص کو پڑھنا شروع کیجئے سورت اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف پچیس بار پڑھنا ہے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے لونگ کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی بند کر کے پچیس بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ پر رحمتیں برکتیں برس جائیں گی اسی طرح آپ نے دوسرا لونگ کے دانے کو ہتیلی پر رکھنا ہے اور مٹھی بند کر کے پچیس بار سورت اخلاص پڑھنا ہے پھر تیسری بار بھی ایسا ہی کرنا ہے جو یقین کامل سے سورت اخلاص کو پڑھے گا اس پر رب کی نظر کرم ہو جائے گی اور جس پر ایک بار نظر کرم ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑھتا ہر مقصد میں کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے سورت اخلاص پڑھتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھئے گا صرف پچیس پچیس بار سورت اخلاص لونگ کے تینوں دانوں پر مپڑھنی ہے سور اخلاص کو پچیس بار پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے اور جگہ چھوڑے بغیر یا غنیو یا رزاکو کو پڑھنا ہے رب کے دو صفاتی نام یا غنیو یا رزاکو پڑھنا ہے یا غنیو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا غنیو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا غنیو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر سو دانوں کی تسبیح کرنی ہے سو دانوں کی ایک تسبیح یا غنیو یا رزاکو کی کرتے ہی رجب کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ پر نظرِ بد حسد جادو جنات کے اثرات ہیں آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں کاروبار میں بندش ہے گھرے لو مسائل ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے ہر ناممکن خواہش ممکن ہو جائے گی رجب کے مہینے میں کسی بھی دن صورت اخلاص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق تین لونگ کے دانے پر کرنے کی دیر ہے میرا رب آپ کی آنے والی سات نسلوں میں کامیابی کو لکھ دے گا اللہ والو کامیابی صرف آپ کی نہیں آپ کی نسلوں تک کی ملے گی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑو یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے یہ خاص وظیفہ صرف رجب کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے ابھی بڑے دن باقی ہیں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لینا تین لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کر لو تین لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد لونگ کا کیا کرنا ہے آپ نے لونگ کے دانے پر پچیس بار سورہ اخلاص اور سو دانوں کی ایک تصویح یا غنییو یا رزاکو لونگ کے دانے پر پڑھنے کے بعد اس لونگ کے دانوں کو یا تو اپنے پرس میں رکھ لیجئے یا گھر میں جہاں زیورات یا پیسہ وغیرہ رکھتے ہو وہاں رکھ لیجئے اس لونگ کے دانے کو اگلے رجب تک سنبھال کے رکھیے گا کمالات دیکھنے والے پورا سال ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے محترم ناظرین تمام دوست نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں موسیقی موسیقی